بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم سٹیڈی کریں گے پڑھیں گے آرٹیکل ٹو اور ٹو اے چلتے ہیں آرٹیکل ٹو کی طرف آرٹیکل ٹو ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام شل بھی دہ سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان اب سٹیٹ ریلیجن کیا ہے تو سٹیٹ ریلیجن ایک ملک کا دین ہوتا ہے جب ایک ملک کا دین ڈیسائر کیا جاتا ہے کہ اس کا سٹیٹ ریلیجن یہ ہوگا تو پھر اس ملک میں سارے قوانین جو ہے اسی ریلیجن کے اسے دین کے پھر نافذ ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو سٹیٹ ریلیجن یا ریاستی دین ہے وہ ہے اسلام اب آرٹیکل ٹو اے میں جو ہے یہ آرٹیکل ٹو اے بعد میں انسرٹ کیا گیا ہے بعد میں اس آئین کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اوبجیکٹیوز ریزولوشن جو ہم نے پریامبل میں بھی پڑھے تھے پریامبل کا بھی حصہ ہے تو اسے اس آرٹیکل میں آئین کا ایک مخصوص حصہ بنا دیا گیا ہے آرٹیکل ٹو اے کے ذریعے یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ تو سبسٹینٹیو پارٹ اس کا اہم حصہ بنایا گیا ہے اور اس جو ہمارے پاس اوبجیکٹیوز ریزولوشنز تھے اور اسی طرح وہ نافذ ہوں گے اب اوبجیکٹیوز ریزولوشن کیا ہے تو اوبجیکٹیوز ریزولوشن جو ہے یہ قائدیعظم جب گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس میں اوپاد پا گئے تو تب ریسپونسیبیلیٹی جو تھی ساری زیمداری وہ ہمارے پہلے پی ایم جو تھی لیاقتیلی خان ان کے کندوں پر آگئی تو انہوں نے قانون و آئین بنانے والی اسمبلی جو ہماری تھی ان کے لئے کچھ رولز ریگولیشن جو بیسک سٹرکچر تھا وہ بنا دیا اوبجیکٹیوز ریزولوشن کے شکل میں تو اوبجیکٹیوز ریزولوشن ایک ریزولوشن انہوں نے پاس کی اور اس میں بیسک سٹرکچر بیسک دانچہ ہمارے ملک کا بنایا گیا کہ اس ملک کے لئے آئین اور اس ملک کے لئے قانون اس دانچے میں بنایا جائے گا تو اب چلتے ہیں کہ اوبجیکٹیوز ریزولوشن میں بیسکلی ہے کیا آرٹیکل ٹو اے کے جو ذریعے جو اوبجیکٹیوز ریزولوشن اس آئین کا حصہ بنایا گیا ہے تو اس میں بیسکلی کچھ بیسک پرینسپلز ہیں اب اس بیسک پرینسپلز اس کے موٹے موٹے باتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو سب سے پہلے یہاں پر اوبجیکٹیوز ریزولوشن میں جو ہے جو سورنیٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دی گئی ہے جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کی ڈیکلیئر کی گئی ہے کہ ساری اختیارات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور جو ہمارے پاس منتخب نمائندے ہیں ہمارے ہماری حکومت ہے ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرسٹ کی طرح ایک امانت کی طرح ہوں گے ایک سیکرڈ امانت کی طرح ان کے پاس ہوں گے اور وہ اسے استعمال کریں گے اس کے بعد ایک ذمہ داری اس میں سوم بھی گئی کنسٹوئنٹ اساملی کو جو ہماری پہلی آئین بنانے والی اساملی تھی اسے یہ ذمہ داری سوم بھی گئی کہ وہ جو ہے اس ملک کے لیے آئین بنائے سب سے پہلے تو یہ اس کے بعد جو اختیارات تھے وہ جو ہے وہ سٹیٹ کے اختیارات جو تھے اس کو ان کو ریپریزنٹیٹیوز ہمارے جو چوزن ریپریزنٹیوز ہیں ہمارے جو الیکٹر نمائندے ہیں ان کو سوم دی گئی کہ ملک کے سارے اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اس کے بعد آتے ہیں اس میں کچھ پرینسپلز جو بیسک پرینسپلز ہیں وہ ڈیسائٹ کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیموکریسی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ملک ڈیموکریسی پر چلے گا اس کے بعد اس میں فریڈم ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایکوالیٹی ڈیکلیئر کی گئی ہے ٹولرینس ڈیکلیئر کیا گیا ہے سوشل جسٹس جو ہمارے پاس ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور یہ سارے جو پرینسپلز ہیں یہ کس کے روح ہوں گے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سارے پرنسپلز اسلام سے ماخوز ہوں گے اسلام میں جس طرح ان پرنسپلز کا ذکر کیا گیا ہے اس طرح یہ پرنسپلز اس ملک پر نافذ کیا جائیں گے اس کے بعداتیں ہیں کہ مسلمانوں کی جو عبادتگاہ ہیں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں جو دینیں ان کے عبادات ہیں وہ ڈیکلیئر کی گئی ہیں کہ سارے کو انیبل کیا جائے گا کہ وہ اپنے عبادتیں کرے اپنے عبادتگاہوں جائے اپنے دین کی رستے پر چلے اس کے بعد مائنورٹیز کو بھی رائٹ دیے گئے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہے کہ وہ اپنے کلچرز اور اپنے ریلیجیس پریکٹسز وہ بھی کر سکتے ہیں انہیں حقوق دیے گئے ہیں کہ اپنے دین پر عمل پہ رہا ہوں اس کے بعد تیریٹریز اور بانڈریز جو ہے وہ ڈسکرائب کی گئی ہے کہ پاکستان کے اپنے تیریٹری اور جو ایکسیشن کے ترو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہوں گے کچھ فنڈیمنٹل رائٹس اس میں گارانٹیڈ کی گئی ہے ان فنڈیمنٹل رائٹس میں جو ہے ایکوالیٹی آف سٹیٹس ہے ایکوالیٹی اور اپرچونیٹی آف لاؤ ہے بیفور لاؤ ہے سوشل ایکنومیکل اینڈ پولیٹکل جسٹس ہے انصاف جو ہے اور فریڈم آف تارٹ جو ہمارے تارٹس ہے ایکسپریشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن بیلیف جو ہمارا ہے وہ فریڈم آف فیت ورشپ اور اسی طرح اسوسییشن اور سبجک بفور لاؤ یہ سب جو ہے یہ سارے فنڈیمنٹل رائٹس ہمیں دیئے گئے یہ حقوق ہمیں دیئے گئے پر یہ سبجک ٹو لاؤ اور موریلیٹی ہوں گے اس کے بعد آخر میں جو ہے یہاں دیا گیا ہے کہ مائناریٹیز کے انٹرسٹ کو جو ہمارے پاس مائناریٹیز ہیں انٹرسٹ کو سیفگارڈ کیا گیا ہے انہیں کوئی ڈپریس نہیں کر سکتا اور پھر اس میں جو ہے جوڈیسری کو فلی سیکیورٹ بنایا گیا ہے جوڈیسری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی اس پر کسی کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا اس کے بعد آتے ہیں کہ تریٹریز آف فیڈریشن جو ہماری فیڈریشن ہے جو ہمارا ملک ہے اس کے تریٹریز کے انٹیگریٹی کا خیال رکھا جائے گا اور لاسٹ میں جو ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونیٹی میں اور ورل وائٹ جو ہے وہ اپنے آنر کے لیے اور اپنے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے انٹرنیشنل پیس ان سیکیورٹی کے معاملے میں تو وہ اپنا کردار وہاں ادا کر سکتے ہیں تو یہ تھا اوبییکٹیو ریزولوشنز شورٹلی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے کہ بیسکلی ایک ایک اصول کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ ایک ایک اصول کا مقصد کیا تھا اور یہ کیوں اس میں شامل کیا گیا تو آج کے لیے اتنا کافی ہے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ